اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے عرب سمیت پاکستان میں بھی آج 29 روزہ تھا اور پورے عرب ممالک سمیت آج پاکستان میں بھی رویت اخلال کمیٹی نے نظریں جو ہے چاند کی طرف دوڑا دی ہیں اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں ان سمرات کے عوض کبھی مکان ہے کہ 75 سالہ ریکارڈ بھی اس دفعہ ٹوٹ جائے گا یہ سب جاننے کے لئے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو اس آنے سے ملتی رہے ہیں سیڈینی کے بہت بڑے ایک ریسرچ سینٹر لوکل اینڈ کلوپل اوبزرویٹرز نے پہلے ہی ایدل فیتر کے حوالے سے اعلان کر دیا تھا واضح رہے کہ اس حوالے سے کوئی پیشنگوئی نہیں کی گئی بلکہ اعلان کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو گوگل سے پوچھا گیا کہ ایدل فیتر کا چاند کب نگر آئے گا ایدل فیتر کے مطابق کھلی آنکھ سے چاند کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مکمل معلومات جو ہے وہ آپ کو گوگل پر بھی مل جائیں گی بقاعدہ واضح ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا دوستو آپ جیسے کی جانتے ہیں کہ جمعیرات کو جو ہے انتیسوں روزہ جب تھا تو صبح چھ بجے سے شام ایک بجے تک جو ہے وہ سورج گرن تھا اور سورج گرن کے باعث جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی تو کوئی روشنی ہے نہیں وہ سورج سے ہی اوبزرو گٹ کے ہاں میں کھلی آنکھ سے نظر آتا ہے تو جب سورج گرن کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چاند کو دیکھنے کے لئے لیکن جب مفتی صاحبان جو ہے روحیت الحلال کمیٹی کے ممبران جو ہے جب انہوں نے نظریں دوڑائی چاند کی طرف تو اس وقت چاند کی عمر جو ہے اسے تو عمر دس گھنٹے اور کچھ منٹ تھی جسے وجہ سے زیادہ امکان تھے کہ بھئی چاند ہمیں اسی لئے نظر آ جائے گا کیونکہ چاند کی پیدائی جو ہے وہ دس گھنٹے پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن گوگل اور لوکل اینڈ گلوبل ابزرویٹر سیڈنی کے مطابق آپ چاند کو جو ہے جمعے کی شب مغرب کے بعد جو ہے آسانی سے کھلے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت چاند کی عوصت عمر جو ہے وہ تیس گھنٹے سے زیادہ ہوگی جمعے رات کی شب کو جو ہے وہ دس گھنٹے تھی انتہائی بارے ایک چاند تھا لیکن جب جمعے کی شب کو دیکھا جائے گا تو انتہائی واضح طور پر آپ کو نظر آ جائے گا